ڈسپیوٹ چلتا ہے نگورنو کارباگ کا کون دو لڑتے ہیں ازربائیجا اور ارمینیا یہ رکھو ازربائیجا اور ارمینیا اب تو تھوڑا ازربائیجا جیتی ہے یہاں پر ہے نگورنو کارباگ چھین لیا انہوں نے سارا کا سارا ازربائیجا کی کیاپٹل ہے باکو ارمینیا کی کیاپٹل ہے یارہ ون اور یہ نا دھرموں کی بھی لڑائی ہے ازربائیجا میں زیادہ اسلامی پولوز ہیں ارمینیا میں زیادہ پولوز ہے یہ جب سے سوویٹ یونین سے الگ ہوئے ہیں نائنٹی نائنٹی سے تب سے لیکن ان کے بچ میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے زبین کو لے تو چو اس میں آپ میں دکھ بھی نیرائیز رائیل اور گازہ تو کتے نہیں دکھے گا پر ساری دنیا وہیں پر پھسی ہوگی یہاں پر ہے یہاں پر یہ اتنا اگر آپ دیکھتے ہو کہ ایک سمدر میں ہلکی سی لائن دکھ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گازہ جس کو لے کے ساری دنیا پاگل ہوئی ہے یہ تھوڑی سمجھانے لی چیز ہے آج سے کئی سال پہلے یوکے کا پرائم نیسٹر ہوتا تھا ڈیویڈ کامرون اور اس ٹائم پہ یوکے نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہ یوروپیان یونین کو چھوڑ دیں گے تو یوکے باہر نکل جائے گا اس کو کیا نام دیا گیا تھا ڈیویڈ کامرون کے ٹائم پہ سب سے انٹرسٹنگ بات سارے کے سارے پرائم نیسٹر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اگر بی جے پی چاہے بی جے پی نے پچھلے ساڑھے نو سال میں کتنے پرائم نیسٹر کر سکتی ہے ان کو اپنا پرفیکٹ پی ایم ہی نہیں مل رہا ہے الگ لگ نام آئی جا رہے ہیں پہ ان کو کوئی بھی صحیح نہیں لگ رہا اب ریشی سناک کے اوپر بھی خطرہ آگیا ہے کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے اپنا بہت ہائی رینکنگ منسٹر نکال دیا اور بہت سائے لوگ اس کے ساتھ کس منسٹر کے ساتھ تو بہت سائے لوگ ہی نہیں کہ پارٹی کے لوگ ان کے اگینسٹ ہو چکا چلو ابھی پتہ نہیں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زیادہ دیتے پر انہوں نے ریسنٹلی ایک پرانے پرائم نیسٹر کو بھلایا واپس کہ آپ نا میرے فورن نیسٹر بن جاؤ یہ کون ہے یہ ہے ڈیویڈ کامرون جو آپ سے کئی سال پہلے پرائم نیسٹر تھی دیکھو لکھا بھی ہوئے فورما یوکے پرائم نیسٹر ڈیویڈ کیا گیا نیو فورن سیکرٹری تو اگر آپ سے میں پوچھوں سب سے بڑا کارن کیا یوکے اتنا پولٹیکلی انسٹیبل کیوں ہے تو سب سے بڑا کارن تو دیکھو بریکزٹ تھا اس کے بات سب سے بڑا کارن ہے یوکے میں اکنومکلی چیز اچھی نہیں چلتی یوکے اکنومکلی بہت برا فسا ہوئے اس نے وہ انڈیا کے ساتھ ایک ٹریٹیڈ ایگریمنٹ بھی شائن کرنا چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کب ہوگا شائن یہ تو ایزی کوششن دیکھو اس ورلڈ کپ نے نا اس ورلڈ کپ میں ایک ٹیم جیت کے نکلے گی کچھ ٹیمیں ہار کے نکلیں گی پر یہ پہلا ورلڈ کپ ہوگا جس نے ٹیموں کو توڑ دیا بہت سارے بورڈ کے بڑے سارے میمبرز ریزائن کر گئے کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی خرافت شلنکہ تو چلو پورا ہی ختم ہو گیا بانگلہ دیش کے بہت سارے لوگوں نے ریزائن کیا انگلینڈ کے بہت سارے لوگوں نے ریزائن کیا پاکستان میں بابا ناظم کو ویرات کولی سے بڑا نام مانا جاتا تھا ان کو کیپٹینسی سے ریزائن کرنا پڑ گیا تو اس ورلڈ کپ نے بہت سارے ٹیم کی ایسی کمیاں باہر نکال دی جو ایسے دکھتی نہیں تھی نور پر ٹھیک ہے تو آئی سی سی نے کیا کیا آئی سی سی نے شرلنکہ کا جو کرکٹ بورڈ تھا اس کو اس کی ممبرشپ ختم کر دی ہمارے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہوا تھا ٹیفا نے جو انڈین فوٹبال فیڈریشن اس کی ممبرشپ ختم کر دیتی ہوتا کیا ہے جیسے آئی سی سی ان کو لگاؤ گا کہ شرلنکہ کے کرکٹ میں نا پولیٹیکل ہی چیزیں بڑی خراب ہو رہی ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میر کو بھی ساملے پیسے کا بھی یہاں پر کئی بار معاملہ ہوتا ہے ایسی چیزوں میں جو بڑی باڈی ہوتی ہے وہ کئی بار ممبرشپ ختم کر دیتی اب وہ چاہیں گے کہ ہمارے حساب سے رولز فالو کرو تب ہم آپ کو واپس لیں گے انڈیا کے کیس میں کیا ہوا تھا فیفا نے یہ بولا کہ تم اپنا پریزنٹ کو نہیں نیا پوائنٹ کر رہے ہیں اتنے سالوں سے تمہارا پریزنٹ نہیں چینج ہو رہا جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹنا نہیں چاہتا تھا وہ الیکشن ہی نہیں کرواتا تھا بہت بار ایسے ہو جاتا ٹھیک ہے پتہ نہیں اب آپ نے اس گروپ کے بارے میں کتنا سنا ہے سہارا کے بارے میں ایک ٹائن تھا سہارا سکول میں سکولرشپ سے لے کے انڈیا کرکٹیم کے سپانسرشپ تک سب کچھ کرتا تھا سہارا بہت بڑی کمپنی تھی بہت پیسہ تھا ان کے پاس پر سہارا کا بزنس کیا تھا کرتے کیا تھے پیسہ کہاں سے آتا تھا تھی شرط تو وہ پیسہ کھرچتے تھے اندین ٹی سپانسر کرنے کی तो پیسہ کھرچتے تھے اکتہ کہاں سے تھا پیسہ کسی کو بھی نہیں پتا ہم کو پتہ نہیں سہارا کرتا تھے چٹ فند کرتے تھے کیا چٹ فند Illegal ہوتا ہے شاید ہم کو ایسی لگتا ہے وہ لکشمی چٹ فند ऐکا ڈبل آج چٹ فند انڈیا میں گالی بن چکا اگر آپ نے دیکھا چھوٹے شہروں میں گاؤں میں لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں اگر آپ کو کمیٹیاں ایک بندہ سب کے پیسے اٹھاتا ہے پھر ہوں کسی اور almost a type of committee ہوتی ہے پھر تھوڑا الگ تریقے سے کام کرتی ہے سہارا کا موڈل سمجھاتا ہوں سہارا کیسے کام کرتا دس لوگوں کے پاس گئے سہارا کے لوگ سب کو بولا کہ سو سو روپے دو اور دو ویکس کے بعد تمہارا پیسہ بڑھا کے تمہیں واپس کر دیا جائے چلو ٹھیک ہے دس لوگوں نے سو سو روپے دیئے تو بنے ہزار روپے جس نے سو دی اس کو ڈیٹھ سو واپس کرنے تو دو ہفتے کے بعد دس لوگ اپنا ایک سو پچاس روپے واپس لینے کے لئے آئیں گے تو کتنا ہوگا کتنا ہوگا پندرہ تو ایسا کرو ہزار تو تمہارے پیسے پھر پانچ سو اپنی جیب سے ڈال دو بس ایک ہی بڑھ ڈالنا ہے بار بار نہیں ڈالنا ہے ایک بڑھ ڈالنا ہے دس کے دس لوگ خوش ہو جائیں گے کہ پیسہ بڑھ گیا صرف دو ہفتوں میں اب وہ کیا کریں گے اب سارے شیئر میں شور مچائیں گے خود اپنا دوسری پر پیسہ دے جائیں گے اور سارے شیئر میں شور مچائیں گے بس اب آپ کا کام بہت چھو اگلی بار آئیں گے سو لوگ سب سے سوڑ پہ لینے کتنے پیسے ہو گئے دس ہزار واپس کتنے کرنے ہیں پندرہ ہزار پر وہ تو دو ہفتے بات کرنے میں دو ہفتے کا ٹائم ہے تو سب سے پہلے تو اس دس ہزار میں سے یہ جو پہلی لیئر تھی دس لوگوں کی انہوں نے فر سے پیسے دے دیں تمہیں ان کے پندرہ سو لگ رکھ لو جو تم نے دینے ہی دینے ان کو اور تمہارے پاس کتنے پیسے بچے آٹھ ہزار پانٹ اس کو کھر چلو جو کرنا کرو اس پیسے کا پر ایک بہت بڑی دکھت ہے دو ہفتے کے بعد ان کو دس ہزار بھی تو واپس کرنے وہ تو کھر چلے ہیں تو تب تک اور ہزار لوگ بھی تو آ جائیں گے آپ سمر ہے اگلے ہزار نے بھی تو آ نہیں ہے جب اگلے ہزار آئیں گے اور سب سے سو روپے لوگ ہے تو کتنے پیسے ہو جائیں گے ایک لاکھ ان کو کتنے دینے ہیں دس تھوڑنے دینے ہیں پندرہ دینے ہیں بڑھا کے دینے ہیں پندرہ دینے ہیں بچے کتنے ہیں اٹی فائیو تاوزن خرچ لو آپ سمر ہو پر ٹینچن ہے ان کو واپس کتنے گھنے ہیں ڈیڑھ لاکھ پر اور لوگ بھی تو آئیں گے انڈیا میں سب ختم ہو جاتے ہیں لوگ ختم ہی ہوتے ہیں آپ سمرiyorsun اسٹیڈیم کی ٹپہ ختم ہو جاتے ہیں لوگ ختم ہی ہوتے ہیں شبی الپے پانی ختم ہو جاتا ہے لوگ ختم ہی ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے لوگ ابھی ختم ہی چلتے رہیں گے سب چلتا رہاں بھیان کسی سے رکھنے ہیں ایکسپینڈ کرتے چلو اگلا شہر اگلا شہر گاؤں سب کچھ ایکسپینڈ کرتے رو جب تک کنیا کماری نہیں آتا لگے رہو آپ سمجھو ڈیٹھ سو کروڑ لوگ ہیں اس میں سے ایک پرسنٹ بھی تمہارے ساتھ جڑ گئے تو ڈیٹھ سو کروڑ کا ایک پرسنٹ کتنا ہوتا ہے ڈیٹھ کروڑ ڈیٹھ کروڑ کسٹمر دنیا میں کچھ کچھ کمپنیوں کے پاس ہی ہوتے ہیں آپ سمجھو ڈیٹھ کروڑ بہت بڑی بات ہے پر دکت کس دن آئے گی سارا سارا موڈل کیسین ٹوٹ جے گا جس دن اگلی لیئر میں آئے گی یو تیپ پیرامیڈ سکیم جس دن اگلی لیئر آنی بند ہوئی ساری لیئریں ٹوٹ جائیں گی آپ سمر بھی نہ اس کا پیسہ جائے گا نہ اس کا جائے گا نہ اس کا جائے اگلی لیئر کس دن یہ آئے گی جس دن کو کوئی ریزن ملے گا نہ آنے گا یا تو وہ یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیچھلی لیئر اس کو پیسا نہیں دیا ایک اور ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگینس کوئی انکواری کھل جائے یا آپ کے اگینس کوئی بہت بڑی نیوز آ جائے اور وہی ہوا سیبی نے بولا کہ ہم کو تو اب سوچو نا اتنا پیسہ بچ رہا ہے تو سہارا آپ دنیا میں ہر چیز چھپا سکتے ہو پیسہ نہیں چھپا سکتے پیسہ دکھتا ہی دکھتا ہے آپ سمجھے اور کسی نے آپ کی شکل بھی دکھ جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے نا آپ کی پیسہ آپ کے باس دیکھے اور کسی کا پیسہ اگر دکھے تو باقیوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ دکھ کیوں رہے ہیں آپ سمجھے ہو تو بس سہارا کا پیسہ دکھ رہا تھا لوگ جل رہے تھے سیبی نے بولا کہ ہمارے حساب سے سہارا نے کچھ انویسمنٹس کریں جو صحیح نہیں ہے بس اتنی سی ریپورٹ کی ضرورت تھی پیرا میں ٹوٹا ساری لیئرز ٹوٹ گئی تو چو لاکھوں سے شروع آگا اور یہ اخیلے دس تک بھی لیئر ٹوٹ گئی جو اس کے فاؤنڈر تھے کیا نام تھا ان کا سبروترو روائی جی ان کو بیسٹ بزنسمن آف انڈیا ورلڈ لیڈنگ بزنسمن کا ٹائٹل بھی بہت سارے ٹائٹل تھے ان کو بلاتے تھے سہارا شری انہوں نے نو کروڑوں کی فیملی بنائی تھی سہارا گروپ کی اس کے سہارا شری تھے انڈیا کا سب سے بڑا ریل ایسٹیٹ پروجیکٹ ایم بی ویلی پروجیکٹ سہارا کے پاس تھا سہارا کے پاس فاملا 1 کی تین تھی سب کچھ تھا سب سے مہنگا انڈیا کا آفیس سہارا کے پاس تھا انڈیا ریلویس کے بعد انڈیا ریلویس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ایمپلائی تھا سہارا انڈیا ریلویس کے پاس تھے چودہ لاکھ ایمپلائیز ان کے پاس تھے بارہ لاکھ ایمپلائیز اور وہاں سے جیسے پیرامیٹ ٹوٹا سیدھے جا کے گرے انہوں نے بولا میں نے کچھ گلت نہیں کہہ دیکھو جو یہ کر رہے تھے جو بھی آپ کو مینے موڈل بتایا ہے کیا یہ illegal ہے کہیں لکھا ہی نہیں ہے اس کے بارے ہیں کہ legal ہے کہ illegal ہے تو انہوں نے بولا میں تو کوئی غلطی نہیں کری میں تو بالکل صحیح ہوں ان کو بولا کہ پیسے واپس کر دو لوگ انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں کوئی تیہاڑ میں آفیس لگا دو میں کر رہے تو تیہاڑ میں ان کا آفیس لگا تھا انہوں نے پیسے بھی واپس کیے پر تب انڈیا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہر سو انویسٹر جس نے سہارا میں پیسے لگایا تھے اس میں ستر ہی واپس آتا تھے تیس واپس ہی نہیں آ گیا تھے کہا تھے وہ تیس وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلیک کا پیسے ڈالا تھے اب واپس آنا بہت مشکل ہو گیا تھے کیونکہ واپس آتے تو تیہاڑ تو جانا بڑھ رہا تھا پیسے لانے کے لئے آپ سمجھ رہے وہ وہ ہی رکھ لیتے آپ کو یہ سہارا کو بھی پتا تھے کہ لوگ بہت سارا بلیک کا پیسے ڈالتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں کرنا پڑے سارا بھی کانفرنس ہم سارا پیسے واپس کر دیں گے اس سے انڈیا کو ایک بات سمجھ میں لگی تھی انویسٹمنٹس میں کبھی بھی کیسے ایکسیپٹ مت کرنا اگر ایسا کرو گے تو سارا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کا بیس طریقہ ہوگا انویسٹ کر دو انڈیا میں ایک چیز حد سے زیادہ مہنگی کی ہے ان لوگوں نے جو بلاک کا پیسہ اس چیز میں ڈال دیتے ہیں کونسی چیز کیا چیز ہے جو انڈین فیملی کے لیے فورڈ کرنا next to impossible ہے کیا انڈین فیملی اس گاڑین فورڈ کر پاتی ہیں کر پاتی ہیں آپ چندگڑ میں دیکھو چھوٹوڑی فیملین تین تین گاڑین رکھتے ہیں کیا انڈین فیملی گھومنا فیننا کھانا پینا فورڈ کر پاتی ہیں انڈین فیملی گھر نہیں فورڈ کرتے ہیں گھر مہنگے کیسے ہوئے آپ کو بتائیں انڈیا میں ایک بن پائیں گے آپ جو مرد ہی کر سکتے ہو کر لو نشہ انوشہ کا ٹریڈ کرو گے تو سوچ سکتے ہو کہ دو کا کمرے آپ کے پڑھ جائیں گے نہیں تو نہیں پڑھ پائیں گے کیوں کیونکہ سارا پیسہ ہے نا وہ بلاک والے پیسہ ڈالتے ہیں تو ان کو اوپر سے کمیشن دینا پڑتا ہے کیونکہ سارا کچھ کچھ میں آپ کے پاس تو بلاک کا پیسہ نہیں ہے پر وہ بیچنے والا تو کمیشن کا عادی ہو چکا ہے اب وہ آپ سے اتنے پیسے مانگے گا آپ کا وائٹ کا بلاک کا فرق نہیں پڑتا تو بلاک منی کی وجہ سے انڈیا میں ریل اسٹیٹ اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے ایک فلائٹ ہے اس کو تیس لاکھ روپے کا بکنا تھا ایک بندے کے بعد چالیس لاکھ روپے بلاک میں پڑے ہیں اس نے اس کو بولا کہ تیس لاکھ کا بیچے گا نا میں تجھے پینتیس لاکھ کیش دوں گا میرے نام کریسٹری کروا دی اس نے کروا دی اب با وہ فلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیس میں تو ملے گئے ہیں آپ آپ کو چالیس میں ملے گا آپ کا سارا پیسہ وائٹ کا ہے پر جس نے خرید لیا اس کے بس بلاک کا پیسہ بڑھا دیا اب آپ جو کر سکتے کر لو اور چالیس کا تو تب ملے گا اگر یہ ایک بار دیکھا ہے اگر اس بلاکی ایسے دوسرا بلاکی اکریب نہ آگا تو وہ اور پنتالیس میں خرید دے گا اور ساٹھ میں خرید دے گا تو آپ آپ کو جب تک وہ ملے گا وہ ایک کروڑکا چکا چاہتے ہیں تیس لاکھا فلائٹ ہونا چاہیے تھے اس وجہ سے انڈیا میں باقی سب چیزیں تو بہت صحیح پرائزز پر ملتے ہیں گاڑیاں بہت اچھے ریٹ پر ملتے ہیں کھانا پینے انڈیا میں سستا ہے پر جب آپ پروپٹی خریدنے جاؤں گا تب براحال ہو جائے اس لئے انڈیا میں رنٹنگ بہت زیادہ چلتی ہے یہ خریدنے والا کام اتنا آپ کو بھی ایک چیز ریکمینڈ کرتا ہوں اگر پروپٹی خرید دو گے نا زمین خرید دو گھر خرید دو گھر بناؤ گے تو اس جگہ سے بندنا پڑے گا اب آپ کو جگہ اچھی لگتی تو اگ بات ہے کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں رہا اگر پروپٹی بنا لی اور بند گئے تو تو وہاں رہنا ہی پڑے گا رنٹنگ میں خریدم بہت ہوتی پنجاب میں دیکھ لو بڑے سے بڑے شہر میں بڑی سے بڑی کوٹھی بند پڑی ہے نہیں لوگ رہ رہے کسی نے ایک ٹائم پہ خوشی سے بنائی تھی بچے باہر رہنا چاہتے ہیں وہ ساری کوٹھی ویسٹ ہو رہی ہے رنٹنگ میں آپ کو کبھی بندنا نہیں پڑتا کسی تھی تو یہ موڈل تھا سہارا گروپ کا ان کے فاؤنڈر سو بروتر ہو رہے اکھیر تک یہ ہی نہیں پتہ لگا کہ گلتی تھی کہ نہیں تھی ریسینل ان کی ڈیتھ ہو گئے ان کے بعد میں کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزیں سبروتر رائے ایک لمریڈا کا سکوٹر لے کے خود جاتے تھے دس دس پندر پندر روپے اکٹھے کرنے وہاں سے انہوں نے بیزنے شروع گیا تھا لکھنا ہوتائن کا حب جنم ان کا ویسے بیہار کا تھا ایم بی ویلی سیٹی پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ تھا سہارا میوووی سٹوڈیوز، ایر سہارا سہارا کی ائرلائن بھی تھی سہارا کے پاس فارمولا一 team بھی تھی انڈیا میں فارمولا 1 team سبھی چوروں نے بنای ہے سہارا کے پاس تھی اور مالیا کے پاس تھی دو ہی فارمولا 1 team بھی آگی، ٹھیک ہے ایک ٹائیم پہ سہاراگروپ کے پاس بارہ لعف everywhere investors 9 poorer اور وہاں سے گرتے گرتے سب کچھ کتم ہو گیا ریسینل ان کے لیٹھ ہو گئے یہ ایمپورٹن ٹاپک آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں ایک بہت ایمپورٹن میٹنگ ہوتی ہے اس کا بڑا سیمپل کنسیپٹ ہے ہماری ڈیفینس مینسٹر ہمارے فورن مینسٹر اگلی گنٹی کی ڈیفینس مینسٹر ان کے فورن مینسٹر ہمارے فورن مینسٹر کو ایکسٹرلل فیز مینسٹر بلاتے ہیں کس 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 کسا کرتے ہیں شروع کیا تھا USA کے ساتھ دوہزار اٹھرام اب کتنی گنٹیز کے ساتھ ہوتا ہے پانچ گنٹیز کے ساتھ کیسے یاد رکھو گے پانچ میں پہلی تین تو ہے قوڑ قوڑ میں ہوتا ہے انڈیا, US, جیپان اور رشیا ہوتا ہے قوڑ میں آسٹیلیا انڈیا کو تو نکال دو US, جیپان اور آسٹیلیا کے ساتھ قوڑ ہوتا ہے اب دو بچ گئی ہیں تین تو یہ ہوگی ایک رشیا اور ریسنلی کس کسا شروع کیا UK پانچ گنٹیز کے ساتھ قوڑ کی میٹنگ ہوتی ہے ریسنلی دلی میں کس کے ساتھ ہوئی جو سب سے پرانا پاتھا ہے US تو ان کے دیفنس میسٹر ان کے فورن فیز میسٹر US میں وہ اپنے فورن فیز میسٹر کو بلاتے ہیں سیکرٹری آف سٹیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیفتھ انڈیا US 2 plus 2 منسٹر ڈالوگ ریسنلی رکھا گیا نیو ڈیلی میں تو انتنی بلنکن اور لائیڈ آسٹین آئے اور ہماری طرف سے راجنا سنگھ جی اور اس میٹنگ میں پارٹی سپیٹ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا اس کا نام تھا انڈیس ایکس اس پہ ایک اور کوشن آگا بھی تھوڑے دن میں ٹھیک ہے اس کوشن کو پڑھو اگر آپ کو سمجھ میں لگے تو اٹیمپٹی بھی کر دانے اگر آپ کو پتہ گیا ہماری کنٹی میں ایک بہت بڑا ریزرگ ہوتا ہے اس کو بولتے فور ایکس ریزرگ فور ایکس ریزرگ میں بیسیکلی چار کیزے ہوتا ہے سب سے بھی ہوتا ہے ڈالر پاؤنڈ یین جس کو بولتے ہیں فورن کرنٹی ایسٹس دوسرے پہ ہوتا ہے گولڈ تیسرے پہ ہوتا ہے سپیشل ڈرائنگ جو آئی ایم ایف کے دوارہ ہوتے ہیں اور لاس پہ کیا ہوتا ہے کنٹریز ریزرگ پوزیشن یہ بھی آئی ایم ایف کے دوارہ یہ تو اتنے ایم پورٹنٹ نہیں ہوتے لاس کے دو یہ ہی ایم پورٹنٹ ہوتے پہلا اس ٹوٹل کی جو ویلیو نکل کے آتی وہ اس ٹیم پہ 600 بلین ڈالرز کے آس پاس کی اب ہم یہ کیلکولیٹ کر لیتے ایک اور چیز کیلکولیٹ کرتے دیلی بیسس پہ ایم پورٹ کرنے میں کتنا پیسے چاہیے کچھا تیل گولڈ روز منگوانے تو مانگو آپ کو 100 ملین تیر روز آپ پاس 600 بلین ہے تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیکھ لو کہ آپ کتنے دن تک ایم پورٹ کروا لے یہ آپ کی سیفٹی ہوتی ہے اگر کل کو وار ہوگی کتنے دن تک کچھا تیل آتا رہے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگی پیمنٹ کی تو پہلے انڈیا میں نو مہینے کی سیفٹی تھی اب ہمارے پاس دس مہینے سے زیادہ تک کار فور ریس ریس ہے کہ اگر آج کچھ ہو گیا پرابلم ہوگی دس مہینے تک انڈیا انپورٹ آرام چکر آسکتا کوئی دکھ دولی بات انڈیا سوارن ایکس چینج ریس ریس آر آف ایمپورٹ آن بیانس آف پیمنٹ بیس انکریز ٹین پوینٹ ٹو مہینے پہنچا دس مہینے کو بھی کر گیا پاکستان میں کتنا ہے چھ دن وہ کسی طرح سے چیزوں کو بہت مشکل سے مینج کر کر کے فسا فسا کے اپنے ڈالر کو منگ با رہے ہیں کس کا ڈالر ختم ہو گیا تھا آج سے آٹھ مہینے پہلے شلنکا کا ڈالر ختم ہو گیا تھا کچھا تیل زیرو تھا کنٹی میں انڈیا نے تھوڑی ٹائم میں آپ دیکھو گے اس کو ایک سال کا گھر جائے کہ اگر آج کچھ دکھت ہوگی کنٹری میں ایک سال تک imports چلتے رہے آپ ڈالر اینڈیا نے ایک بہت بڑا initiative شروع کروایا تھا آئی ایس انٹرنیشنل سولر الائیانس گرو رامی اس کے بڑا سیمپل کنسیپٹ تھا کہ دنیا میں جو کنٹری ایکویٹر کے پاس ہیں ان کو سولر یوز کرنا چاہیے زارہ سارہ کیونکہ فریق آئے سورج سے جو بجلی ہے فریق ہی بنتی ہے ٹھیک ہے تو انڈیا نے سوچا اگر ہم نے دنیا کو سکھانا ہے ہمارے پاس تو خود تو کرنا ہی پڑے گا تو انڈیا میں بہت سارے سولر پروجیکٹ بننے شروع ہوگی ایک دم پھر ایک بہت بڑی پر پتہ لگی پتہ یہ لگا کہ ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے جو پینل چاہیے ہوتے ہیں یہ سارے تو انڈیا بار سے چائنے یا یو بہت بڑی دکت مہنگا بھی پڑتا تھا اور اگر بیچنا بند کر دے تو ہماری ساری سولر انڈرس بھی مر جائے گی ہم خود سولر پینل بنانا شروع کرتے اگر کوئی چیز ہے آپ اس کی منفیکچنگ انڈیا میں اچھی کرنا چاہتے تو کس سکیم کے اندر کیا لنگ انسینٹیو سکیم اس کا بڑا سیمپل حساب ہے جیسے انڈیا میں موبائل فون سے نہیں بنتے تو سرکار نے بولا کوئی بھی کمپنی چاہے ہماری چاہے بار اگر انڈیا میں آکے موبائل فون منفیکچر بن جائیں گے سولر موڈی اس کے بائی دو ہزار پچیس تو اگر آپ دیکھو ڈیڑھ سال سے پہلے انڈیا سیکھن رائنگ پہلے بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس اگر سیکھن موڈی 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 سیف چائن ایک ایسی کن جو ہم سے زیادہ سولر پینل بنا رہی ہو گی انڈیا کی سرکار ایک بڑی سیمپل سی چیز کرنا چاہتے جس سولر انڈس بہت آگے نکل جائے آج اگر آپ انڈیا میں بناتے ہو تو کیا چیز منٹیٹری بنانے سرکار کرنا بھی چاہتی ہے پر سب سوڑی دکھت ہے اتنے پینل ہی نہیں ہمار دنیا میں کسی کی پینل اگر انڈیا میں چیز ہوگی لگی اس سرکار سرکاری بیلنگ بولا انڈیا سرکاری بیلنگ چھت پر سولر پینل لگانا چندگر میں دیکھنا جو بھی سرکاری بجرات میں ایسا رول ہے کہ بہت کوشش کرتے چندگر میں کچھ لوگ مانتے زیادہ نہیں مانتے اگر سرکار اس کو بہت بہت فرق پڑے گا اتنی سولر بجلی بنے گی جو لوگ کو دکت ہوتی ہے پیسہ کہا چاہے گا گھر کی چھت پی سولر اپنا ہو مالو آپ ہفتے کے لئے باہر چلے گے گھر پہ نہیں ہو سولر پلانٹ کیا کرے گا ایک یا دو دن کے بعد بیٹری بھر جائے گی جو بیجلی بنائے گا گریڈ کو واپس ہو جائے گی اور بیجلی کے بیل میں سے بہت اچھی چیز اگر اس کو لگا لیا جائے انڈین ایک لمبے ٹائم کا فائدہ بھی سمجھ نہیں پا رہے اگر شروع کر دیں لگانا تو بہت بڑی چیز چندگر میں سال کے کتنے دن ساف ستری دھوپ ملتی چندگر میں سال کے 310 دن دھوپ ملتی 310 دن 8 9 گھنٹے بجلی فری کی بنے گی صرف آپ کر نا لگ جس میں خرچ آئے گا سب سیڈی وغیرہ کٹ کر کچھ دس سے پندہ ہزار اور آپ نے ہر ہفتہ کلین کر لے بٹن دباؤ کلین ہو جاتا اپنے چیز اگر انڈیا میں آ جائے بہت بڑی بات ہو جائے انڈیا میں سار ہی کنٹری میں سار ہی کنٹری میں 300 دن کی دھوپ ملتی ملتی ٹھیک ہے اچھا کوششن کو صرف logic سے solve پر آپ کو آنسر مل جائے گا نہیں آپ نے اس کے کیوں ہی وہ آئیں گ گجرات سار ڈھنے کے بات سکتا بلکل سیانسر آنسر کوشن اگر اگر اگزام میں آتا تو چھوڑ چلے یہاں تو میں نے بولا آپ کو کھو کرو ہو جائے تو آپ کو سوچ نکل آتا آنسر تو جب بونگو ساگر اگر ہماری بانگلہ دیش کے ساتھ ہوتے کارپیٹ کا سیمبل مطلب ہوتا ہے کارڈینیٹیڈ پیٹرول یہ ہوتا ہے کارپیٹ بس گش لگا رہے ہیں شیف آتا ریسنل ہم نے بانگلہ دیش کے ساتھ رکھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آنسر آئے چھوٹا بڑھتا بھی جاتے اور چھوٹا بڑھتا اصل میں آپ کو پتا ہوگا اگر انڈیا کی اس طرح ہم کوس لین ڈرو کریں تو ہماری نیوی کی تین کمانڈ ہیں ادھر ہے eastern level command ادھر ہے western level command اور ادھر سدر level command ان کے headquarters کیسے eastern level command کے headquarters آندھرہ پدیش کے وائز اگ ویس ڈیو command اگر کوچین وہ پہ اتنی اس کی height ہے اب کہہ رہے کہ دھام یا کس ندی کے کنارے بسا ہوئے بلکل آپ کو ایسی پتران چیئے کیا کیا انسر نہیں ہو سکتا یم نا بلکل آنسر نہیں ہو سکتا کالی بلکل آنسر نہیں سکتا کوسی کی دیکھو ہم ڈسکس کرتے نا انڈیا میں دو طرح کی چار دھام یاد ایک تو پورے انڈیا میں اور ایک اترا خند اترا خند میں ختم ہو جاتی چھوٹی چار دھام یاد ایک تو ہوا بدرین رامیش رم یہاں پر کیا ہے پوری اور دوار کھ ٹھیک چھوٹی چار دھام اگر ہم اترا خند پر زوم ان کریں تو گنگوتری یمنوتری بدینا تیدار ایک بہت بڑا پروژیکٹ ہے جو یہاں پر بند رہا ہے اور ریسنڈل میوز میں کون تھا پروژیکٹ آپ نے پکا سناؤ آج کوشش کی جائے گی چالیس ورکر جو ان کو باہر نکالنے کی چار دھام کنیکشن پروژیکٹ چار دھام کو جوڑا جا رہا آپس میں بہت صریح سڑکے اور ترنل بنی اس میں ایک ترنل جو چالیس لوگ پسے جن کو آج نکالنے کی کوشش کی جائے آئی ہوپ آپ سمجھ پائے کتنا ایمپورٹن پروژیکٹ چار دھام پروژیکٹ تو یہ سمجھ دا کی اس طرح سے بنایا جا روڈ بنی ہو اترہ خند کے چار دھام کی بات کی جاری ہے بہت easy کوششن دو ہی ڈی 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 ڈ ڈی ڈي ڈی ڈ چینج ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں کیسے ایکزام ہے تو بلکل جس میں تیس کمپنی آتی ہے ٹاپ کی نیشنل سٹاک ایک چینج کا نفٹی ففٹی اس میں پچاس کمپنی آتی ہے ٹاپ کی وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کی پرفورمنس کیسے آپ ایک کلاس کے جو ٹاپ تھری سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ صرف انہی کا سکور چیک کروکے تو کیا دکھے گی پوزیٹیوٹی کی نیکیٹیوٹی اس لیے آپ کو یہاں ٹاپ کی کمپنیز دکھائی جاتے ہیں یہ پچاس تو گروہ کر رہے ہیں ہو سکتا آپ بھی کرتے ہیں یہ تیس تو گروہ کر رہے ہیں ہو سکتا آپ بھی کرتے ہیں کئی لوگ مانتے ہیں یہ غلط بات آپ صرف ٹاپ کی کمپنیز کے وقت میں کیوں بات کرتے ہیں یہی طریقہ ہے تو یہاں پر آپ کو تیس کمپنیز ملیں گے اس طرح سے اگر آپ سرچ کرو اس طرح سے آتا ہے پورا بنا ہوا سینسیکس نفتی کیسے اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں اگر مارکٹ نیچے جا رہی ہے اور آپ کے پاس بڑی کمپنیوں کے شیر ہیں تو اور خریدنے ہوتے ہیں کی بیچنے ہوتے ہیں کی کچھ نہیں کرنا ہوتا اگر مارکٹ نیچے جا رہی ہے تو بیچوں کے تو لاؤس میں دکھیں گے اور زیادہ نیچے چلے گی اس سے اچھا پہلی بیچ دیں اور اگر مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو خریدنے کا فائدہ نہیں ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں آپ کل کو دیکھو کچھ مرضی ہو جائے کل کو کہیں نہ کہیں سے آپ شیر مارکٹ پہنچی جاؤ گے کیونکہ آپ کو فرمو ہو جائے گا فرمو کیا ہوتا ہے فرمو ہوتا ہے فیئر آف مستیون آپ کو لے گا کہ سب کمارا ہے میں کیوں نہیں کمارا آپ سمجھے چس طرح سے آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا capital جھوڑنا چل ہوگا آپ بھی گروہ زیروڑا کسی آپ کے ساتھ پہنچ جاؤ گے پھر سب سمجھ جاؤ گے ایک شیر مارکٹ میں چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اپر سرکٹ لور سرکٹ سنے آپ نے مال لو ایک دم سے صوبے نیوز آتی ہے مال لو مارکٹ کھل گی صوبے اور دس بے نیوز آتی ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز میں بہت بڑا گھپلا ہے لوگ تو ایک دن میں ریلائنس کا شیر بیج دیں گے ریلائنس تو ایک دن میں ڈوب جائے گا اس کو روکا کیسے جاتا ہے تو نا یہ جو لائن چل دی ہے نا لائن جیسے ریلائنس کی جو لائن ہے وہ ایک دن میں بہت اوپر بھی نہیں جانے دی جائے گی نہ بہت نیچے جانے دی جائے گی اگر بہت اوپر چلے گی تو سیبی کیا بولے گا اپر سرکٹ لگ گیا روک دو اب ریلائنس کا شیر کوئی خریدے گا نہیں کوئی بیچے گا نہیں اگر بہت نیچے جالے گی اگر سیبی بولے گا روک دو اب کوئی شیر بیچے گا خریدے گا نہیں کیونکہ کس نے افواہ اڑا دیا تو ان افواہوں سے بچنے کے لیے یہ افواہ اچھی بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی اپر اور لوڑ سرکٹ لگایا جاتے ہیں مارکٹ تو کیا ایک دن میں کسی کمپنی کا شیر اگر پانچ سو روپے کا ہے تو ایک دن میں زیرو کا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لوڑ سرکٹ لگ جائے گا اگلین مارکٹ پھر کھلے گی وہ اور گرے گا اگلین پھر کھلے گی تھوڑا 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 گرتا گرتا تو مطلب ایسا کچھ گرتا ہے اگر کسی کمپنی کا شیر گر نہیں ہے تو ایسا گرے گا یہ سیدھی لائن کیا دکھا رہی ہے سرکٹ لگ چکا ہے رک گیا آپ سب کچھ اپڑیڈنگ نہیں ہو رہی اگلین پھر کھلی مارکٹ پھر گری پھر سرکٹ لگ گیا ایسے کرتے کرتے گرتے کبھی بھی کوئی ایسے نہیں گرتا یہ پاسیبل نہیں ہوتا آئی ہوپ آپ تھوڑا سا سمجھے یہ تو بہت ایزی گوشن ہے مینٹ کا کیا مطلب بتا ہے مینٹ کا جیسے نوٹ پرینٹ ہوتا ہے سکھ کا مینٹ ہوتا ہے اس لئے دنیا میں جو پرانی جگائیں ہیں جہاں پر نوٹ یا سکھے جو بھی بنتے ہیں ان کو منٹ سے بولتے ہیں یو ایس منٹ انڈیا منٹ ٹھیک ہے کیونکہ پہلے سے اب سکھے ہوا کرتے ہیں انڈیا نے سکھے بنانے کی سول آثورٹک اس کے پاس ہے میں آپ اس پوشن کو اور ایزی کرتا ہوں آپ کے لیے مال میں یہاں پر اپشن نمبر ای ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایک اور اپشن ایڈ کر دیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا تو اب صحیح آنسر کیا ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا صحیح آنسر ہوگا کہ مینسٹری آف فائننس سی آنسر ہوگا زیادہ آثورٹک اس کے پاس gormenٹ آف انڈیا پر گورنمنٹ آف انڈیا میں ایک کام کرتا کون ہے مینسٹری آف فائن Govern سیکھ ہے بہت بہت بڑھ گورنمنٹ آف انڈیا لکھاو گا اس سے کنجو مطلق نا وہ فائنائنس ملسٹری کی بارت کم ایک اور سٹیٹک سا کوششن ہے کہ پوچھ لیتے ہیں وہ ایک لوتا کرنسی کا نوٹ جو ایک روپے کے نوٹ پر کس کے سائن ہوتے تھے اگر کل کو انڈیا کو جنگ پہ جانا ہے تو ڈیسائیڈ تو پرائنس تو کرے گا پر سائن چلیں گے پریزنٹ آپ سمجھے پولٹیکل پوزیشنز کو وہ پاور کبھی نہیں دی جاتی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آئی ایس آفیسر کے سائن کی ویلیو زیادہ ہے ایس کمپیر ڈو ایم ایل اے یا ایم پی ہمیشہ ایک آئی ایس آفیسر کے سائن کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ وہ ایڈمنٹریٹیو پوست ہے وہ تو پولٹیکل پوست ہوں کچھ نہیں پتا کب آئیں گے کب تل جائیں گے آپ نے دیکھیں بھی ہوگا ان کی ایڈز آنی شروع ہو بھی گئی ہے کی پیسے کٹ بھی گئے کوئی بات نہیں واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے اس اویرنیس کی ضرورت بھی ہے ضرورت کیوں ہیں آپ کے حساب سے آج انڈیا میں کتنے لوگ ڈیو پی آئی ڈیوز کرتے ہیں دنیا کی تیسری most populated country کی population سے زیادہ لوگ ڈیو پی آئی ڈیوز کرتے ہیں کتنی امریکہ کی population ہی جتنے لوگ انڈیا میں ڈیو پی آئی ڈیوز کرتے ہیں تو لوگوں میں ڈر ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ڈر ہے آپ کبھی ایک دم سے گوگل پر کچھ عجیب سوچ آپ ڈر جاؤگے آپ نہیں اتنا ڈر ہوگے جس کے بینک آؤں جانا پیسے وہ تو ڈرے گا نا آپ سمرے ہو آپ اور میں نہیں ڈریں گے جس کے پاس پیسے اس کو ڈر لگے گا پر یہ چیز ہے شاید انڈیا میں کوئی بول سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بینہ کوئی گلتی کے ڈیو پی آئی پر سکیم ہو اگر آپ خود گلتی کرو گے پھر آپ کو تھوڑنا کوئی بتا سکتا ہے اگر آپ خود سب کچھ ٹھیک کرو گے تو یہاں پر سکیم ہونا بہت مشکل ہے انہوں نے بنایا اس طرح سے اگر آپ کا نیٹ کنزور ہوتا ہے آپ پیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اگر گوگل پہ پہ لکھا ہے کہ پیمنٹ فیل ہو چکے اور بینک نے پیسے کٹ کر لے تو وہ پیسے واپس آتے ہی آتے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں چالیز گھنٹے میں وہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی آ جاتے ہیں پر یہ اگر ایسا ہو بھی گیا کچھ تو آپ کے پاس تین آپسن ہے سب سے آپ گوگل پہ یا فون پہ سے بات کر سکتے ہو کہ اس طرح سے میرے پیسے واپس نہیں آئے سیکھنڈ ہوتا آپ کا بینک اور تھرڈ پہ آپ کے پاس ہوتا ہے آر بے اومبوسمنٹ پورٹس بہت کچھ ہوتا ہے اتنا اویلیبیلٹی ہے اسی کے اویلنس پہ لانے کے لیے انہوں نے پنکس ری پارٹی کو پوائنٹ کیا ہے سیفٹی ایم بازگر ایو پی آئی کے این پی سی آئی کے کون کون سے پروڈکٹس ہیں ایو پی آئی کے علاوہ فاسٹیگ ہے وہ روپے کارڈ ہے ایک ای روپی پلیٹ فارم ہے بہت کچھ بنایا لوگوں نے آپ کو میں نے بلا تھا کہ یہ کوشن سے جڑا ہو کوشن آگے آئے گا دیکھو یہاں سے کونسی دو کنٹیز کے نام لکھتے ہیں انڈیا اور یو ایس تو ٹو پلس ٹو میٹنگ ہوئی رہی تھی تو دونوں کنٹیز کی دیفنس کی کمپنیز بھی کٹھا ہی اور انہوں نے بات کری کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے کن ویپنز پر کام کیا جا سکتا ہے انڈیا اور یو ایسے کی بیچ میں ڈیفنس ایکس ریلیشن ایکو سیسن گیا انڈیکس ایکس ریس انڈیز رکھا گیا ڈیلی میں ٹو پلس ٹو کے ساتھ ہی اس کو رکھی آگیا تھیکھے تھوڑے سے اور کوشن ہے جلدی سے آپ کو کرا رہتا ہوں جیسے ایک کرکٹ میں ہوتا ہے فٹبول میں فیفا ٹینس میں ہوتا ہے انڈیا میں ٹینس میں ہوتا ہے آئی ایٹی ہے تو آپ اس کو فیفا یا آئی سی سی سے مجھوڑا آپ اس کو بی سی 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 جوڑو جیسے انڈیا میں ٹینس کو سمجھالتا ہے ای آئی تی ہے آل انڈیا ٹینس اسوسٹیشن اس کے ایڈکورٹس کہاں پر اس کے ایڈکورٹس ہیں نیشنل کپٹل نیو ڈیلی میں بہتچہ کوشن ہے سائنس ویسے تو اڑیسا سے جڑا ہوا پرائز ہے پر پوری دنیا میں دیا جاتا ہے یونیسکو بھی اس کو ریکنیز کرتا ہے اس پرائز کو سائنس کا بہت بڑا وار کلنگا پرائز واردی پاپولیشن اپ سائنس ایک وارڈ ہے یونیسکو کے دوارہ دیا جاتا ہے سائنس ویلڈ کے لوگوں کو اس کو شروع کیا تھا بجو پٹناک میں جو ڈیسا کے بھی بہت بہت ایم رہے تھے ان کے دوارہ اس کی شروعات کی گئی یونیسکو نے پہلے تو کریٹیو سٹیز میں دو شہر ڈالے ایک تھا گوالیا اور دوسرا تھا وہ ہی گوڑھا نا ریسنلی انہوں نے ایک شہر کو سٹی آف میوزک بھی کون سا شہر آئی ہے اصل میں کریٹیو سٹیز کے اندر ہی یہ کوشن بنا تھا گوالیا گوالیا کو انہوں نے ریسنلی ڈیکلیر کیا سٹی آف میوزک یہ پتہ نہیں آپ نے سنیا ہے سروی آف انڈیا کے اندر ایک سرویر جنرل ہوتا ہے ریسنلی سرویر جنرل بنے انڈیا کے ایسی کوشن پوچھا اگر پوچھا ہیتیش کمار مکھوانا ان کو ریسنلی پوائنٹ کیا گیا نیو سرویر جنرل آف انڈیا سائنس اینڈ پیس دو ہزار تیس اس سال یہ جو دن تھے یہ سیلی بیٹ کیا گیا بیٹوین نائنڈ آنڈ آف نومبر انٹرنیشنل ویک آف سائنس اینڈ یہ کافی کنسرننگ نیوز اگر ہماری کورٹن دستی نیچے جائے گی تو ٹیکسٹیل کو بھی نقصان ہوگا وہ کونسی کنٹری ہے جس کی ساری ٹیکسٹیل بہت زیادہ ٹیکسٹیل انڈین کورٹن پر بیز بانگلہ دیش تو اس کو بھی نقصان ہوگا تو ہمارے جو کورٹن کے انڈسٹری اس میں 6% کی کمی آئے گی یہ ریسنلی پریڈکٹ کیا گیا ویسے ہمارا کورٹن دستی بہت اچھا گھتی ہے پر یہ جو 6% کمی اس میں تھوڑا ویدر اور تھوڑی کچھ بیماریا اس ویسے میں یہاں پر پروبلم آئی یہ جو میں آپ کو آئی ایس ہے پتا رہا تھا انڈیا میں اس کے ہیڈکورٹس ہیں ہم بہت ساری کنٹریز اس کا میمبر بناتے رہتے ہیں ریسنلی نائنٹی فیفت میمبر بنایا آئی ایسے کا یہ جو کنٹی ہے ویسے اگر آپ فلائق سے دیکھنا چاہو نہیں پتا لگے گا کیا پتا سکتے ہو فلائق دیکھتے کی کون نہیں ہے آپ نے فیفا میں ارجنٹینہ کا فلائق دیکھتا ہے کیا وہ ارجنٹینہ کا فلائق ہے برازیل کا فلائق بڑا الگ ہوتا ہے بہت اس میں چٹک سے رنگ ہوتا ہے کیا وہ ہے نہیں اب بچہ کولمبیار چلے اگر آپ نے تھوڑا سو دیکھا سٹار جو ہوتا ہے نا سٹار یا کولمبیار میں نہیں ہوتا چلے میں ہوتا ہے کونسی کونٹینڈ میں چلے ساؤتھ امریکہ میں ساری ساری کوسٹ پہ آتی ہے گھنٹی ٹھیک ہے تو ریسنلی بکم نائنٹی فیفتھ میمبر آپ انڈرنیشنل سوڑا لائنس اس کے ہیڈ پوٹر سے یا دکھنا یہ تو ایزی کوشن ہے یہ ہوا تھا قطر میں ریسنلی قطر میں ایک اور بہت بڑی دکھت قطر میں بہت سارے سکول جہاں انڈیان کے بچے بہت زیادہ ہیں یا ایسے سکول جو انڈیان ایسی چھوڑ رہے تھے وہاں قطر کی سرکار نے بولا کہ دیوالی کو لے کوئی چھوٹی نہیں کی جائے بیسے ہر سال ہوتی تھی تو دکھ رہا ہے ایسے کہ قطر اور انڈیا خراب ہونے شروع ہو گئے اور شروعات یہاں سے جو ایکس انڈیان نیوی کے لوگوں کو فانسی دینا چاہتے ہیں تو اب یہ چیز اور خراب ہو رہی ہے یہ وہ نام ہے انڈیا تو کوشش کر رہا ہے کہ کم سے کم capital punishment سے عمر کہہ دی ہو جائے پر قطر کی سرکار ابھی بڑی وہ عڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہماری national security کی بات ہے ریس انڈی اس والکینوں میں ایرپشن دیکھے گئے تھی آپ نام سے گھر گیس کرنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے تو چائنہ نام نہیں ہو سکتا جورجیا میں بیسیکلی وہ جارہ انگلیش ہی بولتے یہ جو والکینوں یہ آپ کو ملے گا رشیاں بیڈی انٹرسٹنگ فوٹو تھی نیچے برف تھی سارا لاوہ برف میں جانا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یوریشیا جہاں یورپ اور ایشیا ملتے ہیں اس لیجن کو یوریشیا بولتے ہیں تو یوریشیا سارا سارا رشیا میں آ جاتا ہے یہ تو ایزی کوششن ہے ریس انڈی وومنز ایشن ٹروکی ٹونٹی ڈیوڈی 3 میں گولڈ میڈل جیتا ہے انڈیان ہاکی دن یہ کس کنٹری کے پرانے بہت بڑے نیتہ تھے آج یہ جیل میں اور اس کنٹری میں تکتہ بلپس اس کنٹری میں ملٹری گیس سرکار چلتی ہے مائن بلکل مائن مائن میں بیس ان کی پارٹی کی رول ملٹری نے کیا بولتے اس پروسس کو جب ملٹی سکتہ پر بولتے ملٹری پاکستان میں چار بار ہو چک ملٹری سب سے لیٹیس کیا تھا پرویز مشرف میں اس پیریڈ میں سب سے آزا ونڈ کپیشتی کہا پر آیڈ کر دی گئی اگر آپ دیکھ اپنے ایک ونڈ تربائن اگر آپ دیکھو گے سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھ میں لگے گی یہ جو ونڈ تربائن اگر ایک انسان یہاں پر کھڑا ہوگا یہ جو سٹرکچر سا بن اسے چھوٹا دیکھے گی اتنا بڑا اتنے سٹرکچر ہوتے ہیں آپ جب راجستان میں جیپور سے جیسل میر جھو کیونکہ وہاں پوٹینشل بہت ہے زمین ڈھالی پڑی ہے ہوا بہت دارہ چلتی گجرات راجستان یہ سب سے آگیا اور ایم پی باقیوں میں جگہ کم ہے اتنی ہوا نہیں چلتی ایک پورٹ بننا ہے شریلنکا میں اس پورٹ کو اڈانی بنانا چاہتا ہے اگر اڈانی پورٹ چائنہ کو نہ ملے یو ایس چاہے ان کا من ہے اگر اڈانی کے پاس وہ پورٹ رہا پھر وہ انڈیا کے پاس رہ جائے بہت اچھا گوشن ہے ریس چائنہ میں کون سی ایکنومی چیز ہوئی سنو نہیں چائنہ چائنہ میں ہوا ڈیفلیشن کیا ہوتا ڈیفلیشن جب چیزوں کے دام بڑھیں جب چیزوں کے دام بڑھیں یہ کیا ہوتا ہے جب چیزوں کے دام کم ہوتا ہے چیزیں سستی کب ہوتی ہے جب ڈیمان گرتی ہے لوگ نہیں مانگ رہے پر آپ بیچ نا چاہلے سستی بیچ جاتی ہے جس سمان بکتا وہ سے لگاتا ہے چائنہ میں کیسے کم ہوگی چائنہ ایکنومی پر بلیم گر گیا تو چیزیں سستی ہو رہی ہے چائنہ میں چیزیں سستی ہوتا انڈیا کے لئے خطر نہ ہو پہلی بہت سستی چیزیں انڈیا میں بیچ تا بہت کم ریٹ چیزیں بیچ بیچ تا بس چین چلا جاتا اس کو بولتے ڈمپ پیش بچنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے ڈمپ ڈیوٹی لگا دی مجھے آپ کو جتا کور کران تھا میں نے کور کرا دیا کوئی مجھے